تمہارا یہ مطالبہ کرنا جبکہ تم سن چکے ہو کہ تین مہینے تک کسی طرح کی کوئی ملاقات نہیں پچھلے تین سالوں تک تم کہاں غائب تھے جب دن رات تمہارے اوپر یہ تلوار لٹک رہی تھی اور آج جب سارے حالات کا جائزہ لیا جلالی صاحب تو اتنے حساس نویت کے زیر علاج مراحل میں ہیں تو لیادہ کوئی جواب نہیں آئے گا تو ہماری دالگل جائے گی اور اپنے نمائندے کو انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ اس کی فتح شکست میری فتح شکست ہے تو کن حصولوں کی بنیاد پر تم کہتے ہو کہ بات نہیں ہوگی تو جناب ہمت کریں میرا سامنا کرنے کے لیے تیاری کریں بھاگنے کے لیے راہ نہ پنائیں آپ کے لیے تو مسئلہ آسان ہو گیا 26 دسمبر کو منادرہ ہو کر رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم ابھی کچھ دیر پہلے مفتی حنیف قریشی کا بیان سننے کا اتفاق ہوا ہم سب سے پہلے تو اس کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اسے داد دیتے ہیں کہ شکر ہے اسے محسوس ہوا کہ ضربیں بہت شدید لگ چکیں اب منادرے پر بیان دینے کی سوا کوئی چارہ نہیں اور اسے بالاخر حتمی بیان جاری کرنا پڑا حنیف قریشی آخر میدان میں آیا کیوں اس نے تو چمن زمان کو چھوڑا تھا کہ وہ میری جان چھوڑا دے گا لیکن چمن زمان ان سب کو ایسا پھنسایا ہے کہ اب ان بیچاروں کو خود ہی کوئی نئے بہانے تراشنے پڑے کہ کسی طرح ہم نکل جائیں لیکن پرانے سارے بہانی ہیں کہ اس کو اصبر نئے بہانے بناو کے مناظرہ آیا ہے اب تو کوئی اور بہانے بنانے پڑیں گے یا آپ کے پرانے بہانوں ان سے ہم اچھی طرح آشنا ہیں کسی طرح بھی آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے چمن زمان نے جو میرا جواب لکھنے کی کوشش کی اس میں ایک قائدے پر اس نے اپنے سارے سوالوں کا جواب رکھا حالانکہ وہ قائدہ ہی غلط بیان کر دیا تلہیدہ سارے سوالات اسی طرح باقی ہیں وہ فیل ہوا اور فیل ہوتے ہوتے وہ اپنی تحریروں میں یہ لکھ گیا جس پر میرا بنیادی نکتہ تھا کہ سیدنا تائیدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب یہی الفاظ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کر رہے تھے گستاخی تھا کے نہیں تھا چمن زمان اپنی تحریروں میں لکھ کر دے گیا یہ جناب بالکل گستاخی ہے اور میں گستاخی کہنے سے نہیں رکوں گا وہ تو حضور تائیدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کو گستاخ مرتد اور ہر طرح کا ماظر اللہ بدبخت ثابت کر کے گیا ہے اس وجہ سے اب حنیف قریشی صاحب کو میدان میں آنا پڑا تو یہ جناب کی بنیادی مجبوری بنی کہ جناب نے جو چلا ہوا کارتوس چھوڑا تھا اس نے کیا گل کھلانے تھے یہ تو ان کو پہلے ہی اندازہ ہونا چاہیے تھا خیر اب حنیف قریشی تو میدان میں اترنے سے پہلے ہی باگ گیا چیلنج تو یہ تھا کہ آپ نے چیلنج ایکسپٹ کرنا ہے اور مناظرہ کرنا ہے اور آپ نے جس طرح کا بیان دیا یہ تو مناظرہ سے فرار کا بیان دیا کہ میں نے یہ راہ اختیار کی ہے فرار اختیار کرنے کے لیے تو قصہ یہ ہے جناب تمام عوام اہل سنت اگاہ ہیں کہ جس وقت ہمارے قائد محترم جیل میں تھے اس وقت حنیف قریشی چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ میں عدالت میں جا کر دلائل دوں گا میرے پاس دلائل کی فائل پڑی ہوئی ہے بھرپور تیاری ہے پتا تھا کہ قائد محترم جیل میں ہیں تو بڑھ کے مار لینا بڑا آسان ہے اسی طرح سیدہ کائنات کا بیارب ڈاکٹر لاہوری وہ گرفتار ہوا اب چونکہ ڈاکٹر لاہوری صاحب کا مطالبہ تھا کہ مجھے سپریم کورٹ میں بلایا جائے تو چونکہ ظاہر ہے ایک درجہ ہوتا ہے پہلے ایک چھوٹا علم ہوتا ہے پھر بڑا درجہ ہوتا ہے تو فوراں تو سپریم کورٹ میں نہیں آیا ابھی چھوٹی کورٹ میں ان کو بلا دیا گیا ہے اور اب کیسے عدالت میں ہے تو انشاءاللہ اور عزیز جو ہم غلامانِ حالِ بیعت ہیں سیدہ زہرہ کے غلام ہیں ہم وہ عدالت میں ثابت کریں کہ ان کی یہ بیر بھی نہیں ہیں ان کا یہ کیا گیا کلام یہ گستاخی نہیں ہیں اور ہم ثابت کریں گے کہ آپ کا کیا گیا کلام اور اس کی تشریح نہ صرف سیدہ کائنات کی توہین اور گستاخی ہے بلکہ جو بعد عزام آپ کا کلام کیا گیا ہے اس میں کوئی نبی بھی آپ نے نہیں چھوڑا اس میں کوئی ولی بھی آپ نے نہیں چھوڑا اس میں کوئی دنیا کا کوئی صاحب عزت و وقار آدمی آپ کی اس کلام کی نشتر بازی سے محفوظ نہیں رہا تو انشاءاللہ آپ چونکہ کورٹ میں کیس چلا گیا ہے تو کہیں پہ یہ سارے چیزیں حال ہوں گی دلائل بھی ہوں گے اب مباسے مناظرِ سبعہ حالت میں ہوں گے اس دوران ایک اور بھی شگفہ ہوا جب مفتی جمیل صدیقی نے ہمیں چیلنج کیا بار بار جس نے فتوہ ناروال اپنے حال سے لکھا بارہ مفتیوں سے تیاری بھی کی اور اپنی لکھی ہوئی سطنیں بھی پڑھنے سے قاسد رہا وہ مفتی انہ سب بھی اس نے چیلنج کیا ہم نے ایکسپٹ کیا قبلہ قائد محترم ابھی جیل میں تھے اس نے بھی بھاگنے کے لیے یہی شرط رکھی کہ جناب میں نہیں مناظرہ کروں گا تب کروں گا جب قبلہ جلالی صاحب لکھ کر دیں گے پھر آگے بعد چلے گی حالانکہ واضح پتا تھا کہ جلالی صاحب تو ایسے جیل میں ہیں وہ لکھ کر کیسے دے سکتے ہیں خیر اس نے برپور بھاگنے کے لیے یہی شرط رکھی کہ یہ ہو جائے اتفاق ایسا کہ قبلہ قائد محترم چند دنوں بعد ہی جیل سے رہا ہوئے اور قبلہ قائد محترم نے مجھے لکھ کر دے دیا پھر اس کے پاس بچنے کی کوئی رہا نہ رہی اپنی مسجد سے جو بھاگا تھا باللاخر اس نے خطابہ چھوڑ دی علاقہ چھوڑ دیا سب لوگوں سے تعلق ماں سے ختم کر دیئے لیکن ہمارا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہوا یہی تدبیر آج حنیف قراشی چلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کے مکرو فریب کو تو دیکھیں ایک طرف کہتا تھا کہ میں عدالتوں میں جا کر دلائل دوں گا ہمارے قائد محترم جب باہر تشریف لائے بیس نومبر دوہزار بیس کو اس سے جو متصل جمعہ تھا قبلہ قائد محترم کو جب ساری رپورٹس دی گئیں قبلہ قائد محترم نے جو جمعہ پڑھایا تھا یہ ساری تاریخ نوٹ کر لینا یوٹیوب سے گجرانوالا کے سرزمین پر اس جمعہ میں ہمارے قائد محترم نے کھلا چیلنج دیا تھا کہ کدھر ہیں وہ مناظرے کے چیلنج کرنے والے عدالتوں میں جا کر بیان دینے والے اب میں باہر ہوں کسی میں ہمت ہے تو سامنا کرے یہ بیان موجود ہے آج بھی رضا مجتبا کے پلیٹ فارم سے گجرانوالا کے مسلمانوں کو گواہ بنا کر میں حکومت وقت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے کیڑے مکوڑے یا جو جو جن جس کو مناظرے کا شوق لگا ہوا تھا جب میں جیل میں بند تھا اور عدالتوں میں مناظرے کی بات کرتے تھے جب میں جیل میں بند تھا اور عدالتوں میں مناظرے کی بات کرتے تھے میرا چیلنج ہے شرق سے غلط تک آؤ سپریم کورٹ میں گستاخی ثابت کرو تو میرا سر اترواؤ ورنہ سارے اسی اسی کوڑے کھاؤ حنیف قراشی مکرو فریب کی بھی کوئی حد ہوتی ہے تین سال سے قائد محترم کا چیلنج موجود تھا اور چیلنج ہم نے تمہارے بیان پر دیا تھا عدالتوں میں جانے کا دعویٰ تمہارا تھا تمہیں ایک دعویٰ دی تھی کہ عدالتوں میں جانے سے پہلے آؤ نہ ادھر سپریم کورٹ میں جانا ہے تو جاؤ ادھر مقابلہ کرو فیس کرو تین سال تم نظر نہ آئے تم ایسے غائب ہوئے جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں تم نے سب کچھ بھلا دیا بھاگتے رہے کہ میری جان چھوٹ جائے آج جب تمہاری دم پر دوبارہ پاؤں آیا اور تمہیں اس قدر شدید ضربیں لگیں کہ اب تمہارے لئے بچنے کی کوئی را نہ ملی چمن زمان جس چلے ہوئے کارتوس کو تم نے چھوڑا تھا وہ تم سب کو ہی کافر مرتد بنا کر بھاگ گیا ظاہر بات ہے تم تائیدار گلڑا کو ولی کامل مانتے ہو اور وہ اپنی تحرینوں میں حضور تائیدار گلڑا کو گستاخ مرتد تک ثابت کر چکا ہے اب جب کوئی را نہ بچی تو تم نے یہ بہانہ تراش لیا کہ حضور قائد محترم کیونکہ زیر علاج ہیں تو یہ میرے لئے بڑا آسان بہانہ ہے کہ اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر وہ اعلان کریں حالانکہ جس پوڈکاست کو دیکھ کر وہ جو صحافی صفیان رضا کے ساتھ ہم نے بڑے محضب انداز میں تم سے گفتگو کی تھی اس میں پہلا سوار تو یہ تھا کہ ابنا قائد محترم کی طبیعت کے لحاظ سے اور اس میں میں نے بیان کیا تھا کہ حضور امام جلالی زیدہ شرفہو کا بڑا حساس نویت کا اپریشن ہے اور ہر طرح کی ملاقات بند ہے تین مہینے تک شاید وہ کسی سے بھی نہیں ملیں گے حتیٰ کہ بڑے پرسنل احباب جو ہیں ان سے بھی کوئی ملاقات نہیں کہ روکٹر اشرف آسان جلالی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ان کی صحت کیسی ہے کیونکہ بہت ساری سوشل میڈیا پر کردش کرتی رہی ہیں پوسٹن ان کی صحت کی والا ہے قبلہ حضور امام جلالی زیدہ شرفہو آپ کا جو اپریشن کا جو انتہائی حساس معاملہ تھا ٹرانسپلانٹ وہ مکمل ہو چکا ہے اور ابھی اسپتال میں ہیں اور ابھی انتہائی نگاہ داشت والی صورتحال میں ہیں مکمل رہی ہے فرحال تو کوئی بھی ان کے قریب نہیں جاتا اور کچھ عصے تک انتہائی نگے داشت میں رہیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ عصہ ان کا رہیشکہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے چونکہ یہ پریشن کا مرحلہ تھا وہ مکمل ہو چکا اب انشاءاللہ جلد واپس آ کر یہ ساری جب پوری سیجن مکمل ہوں گے انشاءاللہ حضور امام جلالی زیدہ شرفہو اپنے سارے معاملات کو دوبارہ نئے سیرے سے برپورتی کے سے شروع فرمائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اب جو اپریشن جس احساس معیت کا ہے تو جن کو اس کا اندازہ ہے تو عمومی طور پر دکٹر کہتے ہیں کہ تین مہینے تک کوئی بندہ قریب تک نہ جائے اس لحاظ سے کچھ ارسا تو لگے گا باقی واللہ والم کتنا ٹائم لگتا ہے مکمل طور پر صحتیابی میں تو اس کے بعد انشاءاللہ برپورتی کے سے آئیں گے میدان میں انشاءاللہ اب ان حالات میں تمہارا یہ مطالبہ کرنا جبکہ تم سن چکے ہو کہ تین مہینے تک کسی طرح کی کوئی ملاقات نہیں یہ سارا سننے کے بعد تم نے کہا کہ اٹھالیس گھنٹوں میں مجھے جواب دیں اور پھر آگے سب کچھ تیہ کیا جائے یہ کیا اخلاقی اقدار کے موافق ہے اخلاقی اقدار کی تو اتنی باتیں کرتے تھے تمہارے دوست عویس ربانیو صاحب کیا یہ بات اخلاقیات پر پورا اترتی ہے کہ کہاں کی اخلاقیات ہے کہ تم جان کر پھر کہتے ہو کہ میں نے انہی دنوں میں کرنا ہے پچھلے تین سالوں تک تم کہاں غائب تھے جب دن رات تمہارے اوپر یہ تلوار لٹک رہی تھی کہ آؤ میدان میں ان ایام میں تم کبھی نظر نہ آئے اور آج جب سارے حالات کا اجائزہ لیا تو چمن زمان نے بھی اسی لیے چیلنج کیا تھا اس کو تم نے اسی لیے چھوڑا تھا کہ تین دسمبر تک جو ہے وہ فوری طور پر یہ چیلنج ایکسپٹ کریں اور جلالی صاحب تو اتنے حساس نویت کے زیر علاج مراحل میں ہیں تو لہذا کوئی جواب نہیں آئے گا تو ہماری دال گل جائے گی ایسا کبھی نہیں ہوگا اگلی بات اس کلپ میں بھی اس نے بڑے ہی بلنڈر چھوڑے اس کلپ پر اگر گریفت کرنے پہ آئیں گے تو ایک ایک جملے پر اس کی گریفت ہے شروع سے اپنے دعویوں کو پیش کرتا رہا آخر میں کہا کہ اپنے ہمارے بارے میں کہا کہ یہ اپنے باطل دعوی ثابت کریں تو جناب آپ عدالتوں میں کیا لینے جا رہے تھے آپ کیا ثابت کرنے کیلئے اعلان کر رہے تھے کہ عدالتوں میں جا کر میں ثابت کروں گا آپ نے ثابت کرنا ہے دعوی آپ کی ہیں کہ گساخی کا ارتکاب ہوا لہٰذا اپنی حسیت کا تعیون کر کے میدان میں اتنیے گا پھر پتا چلے گا کہ سچا کون ہے حنیف قریشی تم نے جو دعوی کیا کہ بات ہوگی تو صرف اور صرف امام جلالی زیدہ شرفہو سے ہوگی کسی نمائند ترجمان سے نہیں ہوگی اس دعوی کو اپنے اصولوں کے مطابق ثابت کرو کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف انہی سے بات ہوگی جب وہ زیر علاج ہیں جب وہ ان حالات میں گفتگو کے لیے نہیں آسکتے اور اپنے نمائندے کو انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ اس کی فتح شکست میری فتح شکست ہے تو کن اصولوں کی بنیاد پر تم کہتے ہو کہ بات نہیں ہوگی تم بات کرتے تھے عدالتوں میں جانے کی تمہیں عدالتوں کی قوانین نہیں پتا کہ عدالتوں میں ہر جگہ کیا موکل پیش ہوتا ہے کیا جو موکل اپنا وقیل جب مقرر کر دے تو پھر وقیل کی ہر بات موکل کی بات نہیں ہوتی اس لیے اصولوں کے مطابق رہیں قبلہ امام جلالی سیدہ شرفہوں نے ہمیں جیل سے آتے ہی لکھ کر دے دیا تھا کہ جس نے بات کرنی ہے آ جائے ہاں اگر اس سارے دھڑے کا گرو گنٹال وہ عرفان شاہ میدان میں آتا ہے تو ہم نے کئی دفعہ مذاکرات کیے تمہارے وہ منور شاہ بخاری صاحب سے جاؤ ان سے حسری پوچھ لو بات کرنی ہے تو ہم سے ہی ہوگی ان حالات میں تو ویسے ہی ہم سے ہوگی چاہے وہ گرو گنٹال صاحب بھی آ جائیں ہر توڑ پر انہیں بات ہم سے ہی کرنی ہوگی ہم سے کریں گے تو پھر پتا چلے گا اور ویسے بھی عام سادہ فہم بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جناب ایک بندے نے جب لکھ کر دے دیا کہ اس سے بات کر لیں اس کو شکست دے دیں میری شکست ہو گئی تو مسئلہ تو آپ کے لئے آسان ہو گیا میں کوئی اتنا خطرناک بندہ تو نہیں ہوں جتنا آپ ڈھر جاتے ہیں مجھ سے میرے تو اتنے مناظرے بھی وائرل نہیں ہیں میرا تو عالم یہ ہے کہ جس طرف بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے چار قدم آگے مجھ سے میری حیبت کہ میری تو حیبت سے ہی سارے بھاگ جاتے ہیں تو جناب اتنا خوف زدہ نہ ہوں تھوڑا سا ہوش میں آئیں تو جناب ہمت کریں میرا سامنا کرنے کے لئے تیاری کریں بھاگنے کے لئے را نہ پنائیں آپ کے لئے تو مسئلہ آسان ہو گیا اور ہم انتظار کریں گے کہ آپ اصولوں کے مطابق چھبیس دسمبر کو آنے کا اعلان ضرور کریں گے اور میدان بھی مرکز سرات مستقیم ہی ہوگا چار دفعہ ہم آپ کے بتائے ہوئے میدانوں میں گئے ہیں لیکن ہر دفعہ آپ لوگ باقی ہیں ہمارے مناظر مفتی شاہد عمران صاحب کی گرفتاری اسلام آباد میں آپ لوگوں نے ہی کروائی تھی جب جامعہ اسلام آباد والوں نے بلایا تو یہ بڑا کچھ ہو گیا ایک دفعہ ہمارے ساتھ بھی یہ رویہ اپنا کر دیکھیں پھر ہمارے حسن سلوک کی بھی مثالیں دیں گے یہ سارے انشاءاللہ چھبیس دسمبر کو مناظرہ ہو کر رہے گا تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم معصومیت زندہ بات زندہ بات